کل سی ڈی اے کے اندر ایک بڑی بیٹک ہوئی ہے وزیری داخلہ محسن نقوی اور نئے چیئرمنٹ سی ڈی اے محمد علی رندابہ اور اعلیٰ افسران سمیتے ایک ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے کئی لوگ اس انتظار میں کہ ہم گھر بنائیں گے وہ دنیا فانی سے کوچھ کر چکے ہیں اور کئی ابھی تک بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب اس کا پوزیشن ملے اور کب ہم اپنا گھر شروع کر سکے اسلام علیکم میں ہوں رانب کاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ کل سی ڈی اے کے اندر ایک بڑی بیٹک ہوئی ہے وزیری داخلہ محسن نقوی اور نئے چیئرمنٹ سی ڈی اے محمد علی رندابہ اور اعلیٰ افسران سمیتے ایک ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے اسلامباد کے اندر جتنے پروژیکٹس ہیں جتنے نانڈولپ سیکٹرز ہیں جن میں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور باقی جتنے سی ڈی اے نے ڈیویلمنٹ کے پروژیکٹس چھیڑے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں بلو ایریا میں پارکنگ بلازا ہے ایکسپریس بے کی توسیح ہے اور پارک انکلیو ہے اور اسی طرح کے کئی اور پروژیکٹس ہیں جن پر سی ڈی اے کام کر رہی ہے ان تمام پر ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے وزیر داخلہ موسن نکوی نے تفسار کیا کئی سیکٹروں کو بیس بیس سال ہو گئے ہیں اور ان میں ابھی تک ڈیویلمنٹ کا کام نہیں شروع ہوا اور کئی لوگ اس انتظار میں کہ ہم گھر بنائیں گے وہ دنیا فانی سے کوچھ کر چکے ہیں اور کئی ابھی تک بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب اس کا پوزیشن ملے اور کب ہم اپنا گھر شروع کر سکیں تو موسن نکوی نے ایک بڑا حکم دیا ہے چیئرمنٹ سیریے کو بھی اور باقی افسران کو بھی اب تاخیر پرداشت نہیں کی جائے گی ایس اون ایس پاسیبل میں آپ جتنے پروجیکٹس ہیں جنہیں نان ڈولپ سیکٹرز ہیں سب کو کمپلیٹ کریں کسی ایک پروجیکٹ کو بھی اب آپ نے نہیں مس کرنا اب نیا پروجیکٹ تب سٹارٹ کریں گے جب ہم یہ پرانے جو سیکٹرز ہیں یا پرانے پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے اور سیڈیو کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نئے سیکٹرز پر بھی کام کریں کہ میز کے ہر سال کوئی نہ کوئی نئے سیکٹر لانچ کرتی رہے اور اس طرح اسلامباد کے اندر رہنے والوں کی جو گھروں کی کمی ہے ان کو پورا کیا جا سکے اور گھروں کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکے اور ان کے قرائےوں میں بھی واضح کمی ہو سکے تو یہ ایک بڑی ڈویلمنٹ تھی اور چیئرمنٹ سی ڈی اے ایک ایکٹیو پرسن ہے انہوں نے لاہور میں بھی بڑا اچھا ریکارڈ قائم کیا ہے وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی اچھی پراغرس دی ہے تو ابھی ہم ان سے بھی یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ چیئرمنٹ سی ڈی اے بن کر بھی اسلامباد کے اندر جو رکی ڈویلمنٹ ہے ان کو بھی پورا کریں گے اور نئے پروجیکٹس بھی لے کرائیں گے کیونکہ پاکستانی عوام اور اسلامباد کی عوام کو سی ڈی اے کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے جہاں سوسائٹیاں سکیمنگ کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ وہاں سی ڈی اے بھی ان کے اندر تھوڑا بہت ملابس ضرور ہے کیونکہ سی ڈی اے کی نائلی اور تخیری عربے کی وجہ سے سوسائٹیاں لوگوں کی جیبوں سے ہاتھ دو رہی ہیں یہی سی ڈی اے کی نائلی سوسائٹیز کو شہ دیتی ہے وہ سکیمنگ کرتی ہیں ہزاروں کنال لے کے لاکھوں کنال کی فائلیں بیچتی ہیں اگر سی ڈی اے اس نائلی کو قابو پا لیتا ہے تو کسی سوسائٹی کے اندر جنت نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں سے سکیمنگ بھی کر سکے اور سی ڈی اے کے مقابلے کھڑی بھی ہو سکے کیونکہ جو سی ڈی اے کے پاس لوکیشن ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے پاس ویسی لوکیشن نہیں ہے کیونکہ سی ڈی اے کے اندر جو ڈویلمنٹ ہوتی ہے وہ تمام یوٹیلٹیز تمام ایمنٹیز انسٹال کی جاتی ہیں باقی سوسائٹیز وغیرہ صرف آپ کو خواب دکھاتی ہیں باقی کچھ نہیں دیتی اگر آپ کسی سی ڈی اے سیکٹر کے اندر اپنی سیل پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر سے پر کونٹیکٹ کریں اور اگر آپ نے کسی سیکٹر کے بارے میں ڈیٹیل جانی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں مجھے تین اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ